اسلام علیکم جی تو ہم کہیں گے اس کا ایکس اور وائے کوارڈینٹ نکالو پارٹیکل تھری کا اور کیو تھری آور کیو کی ریشو نکالو اب جب کہ اس نے کہا ریمین ان پلیس تو اس کا مطلب ایف تھری پہ کوئی فورس نہ لگے تو میں نے کیا کیا کہ ٹو ون نے جو فورس لگانی تھی تھری پہ اور ٹو نے جو فورس لگانی تھی تھری پہ ان کا سام ایکول تو زیرو کر دیا نیکٹیو اس لیے کیونکہ ایک پوزٹیو اینڈ پہ لگے گی ایک نیکٹیو سیمت میں لگے پوزٹیو ایکس ایکس پہ لگے گی ایک نیکٹیو ایکس ایکس کی زمت ہوگی ایکول تو زیرو کرنے میں کیو ون کی ویلیو بھی ہمیں پتہ ہے کیو ٹو کی ویلیو بھی پتہ ہے پارٹیکل تھری کی بھی پتہ ہے تو وہ ویلیو سپلیس کر دیا آپ نے اس جگہ پہ اب آپ کے بعد جو ایڈنٹیکل فیکٹر تھے کامل لے کے کٹ جائیں گے ریمیننگ فیکٹر صرف یہ آ جائے گا آپ کے بعد کے کے سے کٹ جائے گا کیو کیو سے کٹ جائے گا کیو تری کیو تری سے کٹ جائے گا دونوں سائیڈوں کا سکیر کریں گے تو ون آور ایکس ٹو آور ایل مائنس ایکس آ جائے گا یہاں سے کروس ملٹیپلیکیشن کر کے ایکس برابر آ جائے گا ل آور تری کے ایل اس نے ہمیں بتا دیا تھا نائن سینٹی میٹر ہے تو تین سینٹی میٹر کی دوری پہ ہمیں اسے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن پہ اگلی کنڈیشن میں وائی کوارڈینیٹ پہ تو ہے ہی نہیں ساری بات ہی چاہ رہی ہے ایکس ایکسس کے اوپر تو ہم کہیں گے کہ وائی کوارڈینیٹ ہوگی نہیں کوئی کیو تری اس کا وائی زیرو ہو جائے گا یعنی وائی پہ وہ جائے گئے نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے ریشو مانگی کیو تری اور کیو کی تو میں کہتا ہوں کیو وان پہ جو فورس لگے گی پہلے وہ دیکھتے ہیں تو اس سے میں نے ایف کیو کہہ دیا ہے تو آپ کے دونوں چارج اس تری لگائے گا فورس وان پہ ٹو لگائے گا وان پہ دونوں نیکٹیو ایکس ایکسس کی سنت میں ہوں گے تو دونوں کے ساتھ مائنس آ گیا کیو وان کی ویلیو بھی پتا ہے کیو تری کیو سب کی ویلیو اس کو سالو کر لیا یہاں سے ایڈنٹیکل فیکٹر کٹ جائیں گے تو یہ کیو تری اور کیو کی ایک ریشو آ جائے گی فور ایکس سکیر بائی ایل سکیر ایکس پتا ہے ل بائی تری ہے وہ ویلیو پلیس کر دیں گے ایل سکیر سے کٹ جائے گا مائنس چار بٹا نو آ جائے گا مائنس زیرو پائنٹ فور فور لگائی جا سکتی ہے تو یہ جناب ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ویڈیو چھ لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیا انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ